ناظرین پاکستان میں بجلی سے چلنے والے گاڑیا اور موٹر سیکل بنانے والے کمپنیوں کا کہنا ہے کہ 2030 تک ملکی 30 پیسد گاڑیا الیکٹرک ہوں گے جبکہ کچھ مقامی سے انجی سٹیشنز کو الیکٹرک چارجنگ یونٹس بنایا جائے گا عالم منڈی میں تیل کے بڑھتے ہوئے قیمتوں اور پیزائی علودگی کی پیش نظر کئی ممالک الیکٹرک گاڑیوں کی استعمال کی حمایت کرتے ہیں کچھ دن قبل پریس کنپرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزرازم کی مشیر برائے مسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے بتایا کہ پاکستان میں کئی کمپنیا الیکٹرک گاڑیا اور موٹر سیکلز بنانے کیلئے تیار ہے اور وہ محض حکومتی پالیسی کی منتظر تھے ان کا کہنا تھا کہ مقامی سنتکاروں کو دی گئی سہولیات سے الیکٹرک گاڑیوں کے قیمتوں کو عام گاڑیوں کے برابر لائے جائے گا ملک امین کے مطابق الیکٹرک گاڑیوں کا خرچہ ایک تہائی ہوتا ہے جبکہ حکومت اس کے پاروخ سے تیل کے امپورٹ بیل کم کرنا چاہتی ہے اس کے علاوہ حکومت کے جانب سے ابتدائی مرحلے کے لیے استعمال شدہ الیکٹرک گاڑیوں کے درامت پر کسٹم ڈیوٹی کم کر دی گئی ہے چونکہ الیکٹرک گاڑیوں میں بیٹری کا مرکزی کردار ہوتا ہے اس لئے ملک امین اسلم نے قسطوں پر الیکٹرک بیٹری پاروخ کرنے کا ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے اب باہر سے الیکٹرک گاڑی منگوانا اور یہاں کے سڑکوں پر چلانا پہلے کی نسبت بہت آسان ہو جائے گا آئندہ چار سالوں میں ایک لاکھ گاڑیوں کو برقی ٹکنالوجی پر لائے جائے گا جبکہ اسی دوران پانچ لاکھ موٹر سیکل اور رکشی بیجنے پر چلیں گے الیکٹرک گاڑیوں کے پرزے اور بیٹری کی درامت پر ایک پیسٹ کسٹم ڈیوٹی ہوگی جبکہ پاکستان میں بننے والے الیکٹرک گاڑیوں موٹر سیکلوں اور رکشوں پر ایک پیسٹ جنرل ٹکس لگایا جائے گا ابتدائی حدف کے طور پر دو ہزار تیس تک ملکی تیس پیسٹ گاڑیوں کو الیکٹرک ٹکنالوجی پر لانے کا پیسٹ لہ کیا گیا ہے جس سے تیر کے امپورٹ بل میں دو ارب دالر کی بجت ہوگی وزرعظم کی مشیر کا کہنا تھا کہ الیکٹرک کاروں میں استعمال ہونے والے بیٹری بنانے والے ایک کورین کمپانی نے لاہور میں اپنا پلانٹ لگانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے وزرعظم کی مشیر نے کہا کہ تین ہزار سینجی سٹیشنز اس وقت بند ہیں کیونکہ گیس کے بندش اور کمی ہے ان تمام سٹیشنز کو الیکٹرک ویکل چارجنگ سٹیشنز میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی وہوں کہتے ہیں کہ اس پالیسی کے تحت لاہور، کرچی اور اسلام آباد میں پائلٹ منصوبہ متعارب کروایا جائے گا اور سی این جی اسیسیشن کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ پاس چارجنگ کے مدد سے موٹر سائیکل یا رکشے کو کم از کم دس سے پنڈ رہمیٹ میں چارج کیا جا سکتا ہے اور موٹر سائیکل ایک بار چارج ہونے پر تقریباً ستر کلومیٹر تک چل سکتی ہے تاہم الیکٹرک گاڑی کی چارجنگ کا دارومدار بیٹری کی سائز پر ہوتا ہے اور اس میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے نظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لیک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی